السلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو می یوٹیب چینل دوستو گاڑیوں کے حوالے سے انفرمیشن شیئر کرتے ہیں آج آپ لوگوں کے ساتھ یو بی ایل بینک کے حوالے سے انفرمیشن شیئر کروں گا اور ایک زبردست ویب سائٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا اگر آپ کار لون کیلکولیٹر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکریپشن میں میں لنک دے دوں گا ویڈیو کی ڈسکریپشن میں ہوگا کیلکولیٹ بھی آپ کو کر کے دکھاتا ہوں نئے جو اس وقت انٹرسٹ ریٹ ہیں ان کے مطابق آپ کو لیٹسٹ کیلکولیشن کر کے دے گا اگر آپ کوئی بھی گاڑی سوزوکی کی سپیشلی اگر لیزنگ کروا رہے ہیں تو اس کیلکولیٹر کو آپ یوز کر کے بہت زبردست ریزالٹ حاصل کر سکتے ہیں اور تازہ ترین بقیدہ اپڈیٹڈ یہ کیلکولیٹر ہے یہاں پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے یہاں پہ آپ کو ڈسکریپشن مل جاتی ہے کہ گاڑی آپ تیس لاکھ روپے تک جو ہے وہ میکسیمم لیز کروا سکتے ہیں اور ہزار سی سی تک گاڑی جو ہے وہ پھائیں سال تک اور ایک ہزار سے اوپر جب جاتے ہیں تو وہ پھر تین سال تک آپ جو ہے وہ لیزنگ میکسیمم کرا سکتے ہیں اگر زیادہ آپ تیس لاکھ سے اوپر جاتے ہیں اگر ہزار سی سی گاڑی ہے تو اس کے اضافی پیسے جو ہوں گے تیس لاکھ سے زیادہ یعنی وہ ایڈوانس کے ساتھ پے کرنے پڑیں گے اور اگر گاڑی آپ کی ایک ہزار سی سی سے اوپر ہے تو وہ تین سال کے درمیان آپ نے کلیئر کرنی ہے یہ چیز بھی آپ ذہن میں رکھیں تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم سیلیکٹ کریں گے سوزوکی اور اس میں ہم لوگ سوزوکی بولان کو بھی دیکھیں گے اور سوزوکی جو یہاں پہ آلٹو ہے اس کو بھی ہم دیکھیں گے یہاں پہ دیکھیں جو لیٹسٹ پرائیسز ہیں وہ آپ کو اس کے کیلکیلیٹر میں مل جاتی ہیں جیسے یہاں پہ ہم وی ایکس سیلیکٹ کرتے ہیں تو یہ ہمیں ساتھ بتا دیتا ہے کہ آلٹو وی ایکس گاڑی جو ہے اس کی پرائیس تیس لاکھ ہی کتی سزار ہے اور فائلر کا ٹیکس گیارہ زار چھ سو پچپنے اور نون فائلر کا چونتی سزار نو سو پینسٹ روپے یعنی گاڑی کی ساتھ آپ کو ڈسکریپشن بھی مل جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ دوستو یہاں پہ گاڑی کی سیلیکشن کار آٹومیٹک جو پرائیس ہے جیسے ہی آپ گاڑی سیلیکٹ کرتے ہیں وہ آ جائے گی ساتھ کم از کم تیس پرسنٹ ایڈوانس ہے اور میکسیمم جیتنا آپ دینا چاہیں دے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو انشورنس پلس جو ٹریکر وغیرہ اس کا بھی ایڈیشن آپ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں کہ انشورنس آپ کی کدنی بن رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ مختلف ٹائم پیریڈ کے لیے یہاں پہ کیلکولیشن بھی کر سکتے ہیں میں آپ کو ڈیٹیل یہاں پہ کر کے دکھا دیتا ہوں جیسے سزوکی آلٹو کی ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے یہ آگئی ساری ڈان پیمنٹ تیس پرسنٹ کم سے کم ہے اور جو ٹوٹل اوورال ڈان پیمنٹ بنیں گی وہ 6,99,300 ہے اور اس کے بعد یہاں پہ انشورنس جو ہے اس کی رقم ہم دیکھیں گے تو یہ دو پرسنٹ جو کہ 46,600 کے قریب بن رہی ہے اسی طرح اگر انشورنس کی پرسنٹیج میں فرق ہوگا تو وہ کم زیادہ تھوڑی سی ہو سکتی ہے آپ کون سی کمپنی جو ہے وہ چوز کر رہے ہیں اس کے بعد ہم یہاں پہ پانچ سال کی لیزنگ کریں گے پانچ سال ہم ایک ہزار سی سی تک گاڑی کر سکتے ہیں بینک ہم یہاں پہ UBL سیلیکٹ کریں گے UBL سیلیکٹ کرنے کے بعد دوستو یہاں پہ ہم کیلکولیٹر کے اوپر کلک کریں گے تو یہ میں بہت زبردست ایک چارٹ بنا کے دے دے گا کہ آپ کی جو یہاں پہ ٹوٹل بینک سے رقم ملے گی آپ کو وہ اتنی ہے اور اس کے ساتھ آپ کو ساٹھ مہینے کی جو کسٹیں ہیں وہ ملیں گی اور ہر کسٹ جو ہے یہاں پہ اگر دیکھیں تو یہ آگی 38,818 روپہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ٹوٹل جو آپ کی پیمنٹ ہوگی وہ 23,29,000 تقریبا بن جائے گی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن فارزیمپل آپ انشورنس بھی ساتھ لے رہے ہیں جیسے کہ آج کل آپ کو پتا ہے کہ ہر بینک میں انشورنس ضروری ہوتی ہے تو اس حساب سے پھر آپ کو انشورنس بھی ایڈ کرنی پڑے گی یہاں پہ مختلف آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی یوٹیوب کے اوپر اور اس میں یہ بتایا جاتا ہے آپ کو کہ بھئی آپ گاڑی کی قسط چھوٹی کر سکتے ہیں تو وہ اس طرح سے چھوٹی ہو سکتی ہے کہ اگر آپ 70 فیصد یہاں پہ ایڈوانس رکھ دیتے ہیں تو یہی قسط جو ہے وہ کم ہوکے 16,600 کے اوپر آ جائے گی پلس اگر ہم اس میں انشورنس کے پیسے بھی ملا لیں تو 20,000 کے قریب یہ قسط بن جاتی ہے تو یہ ایک زبردست آپشن ہو سکتی ہے اگر مزید ہم زیادہ پیسے دے دیتے ہیں ایڈوانس کی مد میں تو پھر یہ آپ لوگوں کے لئے اور کم قسط ہو جائے گی مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ اب یہاں پہ دیکھیں تو 11,000 صرف قسط بن رہی ہے اگر آپ 80% ایڈوانس دے رہے ہیں اور آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ نے لازمی گاڑی لینی ہے اور آپ کے پاس کچھ پیسے کام ہو رہے ہیں تو یہ بھی ایک سینیریو بنتا ہے باقی اگر آپ کم از کم ایڈوانس پہ جاتے ہیں تو 30 فیصد ایڈوانس کے ساتھ پھر کیلکلیٹ کریں گے تو یہ آپ کو بتا دے گا 38,800 روپے قسط بنیں گی پلاس انشورنس آ جائے گی تو یہ ملا کے تقریباً 42,000 ہے یہ پہلے چار سال کے لئے آپ کو اسی طرح قسط پے کرنی پڑے گی جو آخری 12 قسطیں ہوں گی یہاں پہ آپ اگر دیکھیں تو اس میں آپ کی جو انشورنس ہے وہ 0 آ رہی اس کی وجہ یہ ہوتی کہ آپ پہلے سال کی جو انشورنس ہے یہ 46,600 یہ ایڈوانس کے ساتھ پے کرتے ہیں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ آپ کو بتا دے گا کہ بھئی یہ آپ کی جو انشورنس ہے پلس جو ڈان پیمنٹ ہے یہ ملا کے یعنی ٹوٹل اس میں اگر ہم کریں تو یہ تقریباً ساڑھے سات لاکھ کے قریب بن جاتا ہے تو یہ آپ کو ایڈوانس کی مد میں پے کرنی پڑے گی باقی اس کی یہاں پہ تقریباً یہ ساٹھ قسطیں بن جائیں گی تو آخری 12 قسطیں جو ہیں وہ چھوٹی ہوں گی یعنی 38,000 کے قریب ہوں گی اگر آپ 30% ایڈوانس کے ساتھ جاتے ہیں اسی طرح دوستو اگر آپ یہاں پہ سزوکی ایوری چوز کرتے ہیں یہاں پہ سزوکی ایوری سیلیکٹ کرتے ہیں ہم رکھتے ہیں سینیریو تو پھر اس کی جو قسط بنے گی یہاں پہ اگر ہم دیکھتے ہیں ایڈوانس ہم نے کتنا یہاں پہ دیا ہے 30% اور یہی ہم نے اگر ایوری گاڑی سیلیکٹ کر لی تو ایوری گاڑی کی جو قسط ہے وہ 45,700 89 روپے بن رہی ہے اس میں تقریباً 3800 روپے وہ 3900 یہ آ رہا ہے انشورنس کے اور پلس یہ ٹوٹل جو آپ کی پیمنٹ بنیں گی یہ 49,600 چونسٹر روپے بنیں گی تو یہ دوستو ایک کیلکولیٹر زبردست کام کرتا ہے آپ کوئی بھی گاڑی جو سزوکی کی ہے وہ فیلال یہاں پہ جو ایڈو ہو چکی ہے اگر یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو مکمل جو گاڑیوں کی لیسٹ مل جاتی ہے تازہ ترین اپڈیٹڈ پرائز کے ساتھ بہت جلد آپ کو اس میں دیگر کمپنیز کی گاڑیاں بھی ایڈ ہوتی نظر آئیں گی یہ کیلکولیٹر بہت زبردست کام کر رہا ہے تو آپ اس کی اوپر فیلال سزوکی کی جو انفرمیشن ہے وہ دیکھ سکتے ہیں ہر ایک ان کی جو ڈیٹیل ہے وہ یہاں پہ چک کر سکتے ہیں مختلف بینکوں کی بھی آپشن آپ کے پاس موجود ہے دیگر بینک بھی آپ کو جلد اس میں اویلیبل ہوں گے تو یہ کیلکولیٹر آپ یوز کر کے بہت اچھا یہاں پہ ریزالٹ حاصل کر سکتے ہیں اب یہاں پہ سزوکی بولان کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں جیسے یہ بولان انیس لاک چالیس ہزار کی ہے تو اس کا فائلر کا ٹیکس بھی بتا دیا نان فائلر کا بھی بتا دیا اور اس کے ساتھ تیس پرسنٹ ایڈوانس رکھا تو اس کی ڈان پیمنٹ جو ہے پانچ لاک بیاسی ہزار ہو گئی پلس یہاں پہ اگر ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں اس کو تو یہ تقریباً چھالیس ہزار کے قریب یہاں پہ اگر دو پرسنٹ کے حساب سے ہم اس کو دیکھیں تو اس حساب سے یہ تھوڑا سا ہمیں فرق محسوس ہو رہا ہے تو یہ ہم یہاں پہ چیک کر لیتے ہیں جیسے ون پائنٹ فائیو ہے یا ٹو پرسنٹ ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ اب یہ یہاں پہ جو ہماری جو انشورنس ہے یہ اٹھتیس ہزار آٹھ سو بن رہی ہے تو یہ تھوڑا سا فرق ہوگا اگر دیکھیں تو ہم اس کو ریفریش کر کے دوبارہ سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں اگر کیلکولیٹر کے اوپر کوئی ایشو ہوا رہا ہو تو ہم اس کو دوبارہ سے سیلیکٹ کریں گے کمپنی سیلیکٹ کریں گے گاڑی سیلیکٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ سوزوکی بولان جو ہے اس میں ہمیں ساری چیزیں بتا دے گا اس میں جو ڈان پیمنٹ ہے وہ آگئی انشورنس جو ہے ہم نے اگر دو پرسنٹ کے حساب سے رکھنی ہے اس کی ڈیٹیل آگئی ساٹھ مہینے کی کسٹیں ہیں وہ گئی بینک ہم نے سیلیکٹ کر لینا یو بی ایل ہے یا دیگر ہیں کوئی وہ ہم نے یہاں پہ کیلکولیشن کی تو اس نے مکمل ہمیں جو لسٹ ہے وہ دے دی کہ بھئی اس طرح کی آپ کی یہ گاڑی کی کسٹیں بنیں گی اور آخری سال کی بتیس ہزار تین سو روپے کے قریب یہ کسٹ بنیں گی تو یہ دوستو اس وقت کم سے کم اگر آپ کسٹ دیکھنا چاہ رہے ہیں اس گاڑی کی تو پھر آپ کو ایڈوانس زیادہ دینا پڑے گا اگر ایڈوانس زیادہ کرتے ہیں اور پھر اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں تو پھر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کسٹ صرف تیرہ ہزار آٹھ سو چالیس روپے ہو گی انشورنس ملا کے بھی سترہ ہزار صرف کسٹ بنتی ہے تو وہ پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ایڈوانس کی طرح پیہ کر رہے ہیں کم از کم ایڈوانس جو ہے وہ تیس فیصد ہے اور اس کے ساتھ اگر آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں تو اس میں آپ کو پینتیس ہزار اوورال کسٹ بنیں گی یعنی بتیس ہزار تین سو سات روپے کے ساتھ تو یہ ایک دوستو اسٹیمیٹڈ کیلکولیشن ہوتی ہے اس میں پانچ سو ہزار کا فرق ہو سکتا ہے تو اس میں آپ لوگوں نے جو ہے وہ ٹینشن نہیں لینی ایک ہینڈ سم آپ کو آئیڈیا یہاں پہ مل جاتا ہے اور اس کے بعد آپ ایک فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ اتنی کسٹ افورڈ کر سکتے ہیں اس کی انشورنس ٹریکر پلس جو کیپٹیل اماؤنٹ جو انویسمنٹ آپ کی بینک جو آپ کو دے رہا ہے جو پیسے دے رہا ہے تو اس کی کیسٹ جتنی بن رہی ہے وہ ساری انفورمیشن آپ کو یہاں پہ ایک ہی ویڈیو میں مل جاتی ہے باقی اگر آپ گاڑی لینا چاہ رہے ہیں تو آپ کے پاس اپنے شناکتی کارڈ دو پاسپورٹ سائز تصویریں اور سورس اف انکم کہ آپ کیا جوب کرتے ہیں بزنس ہے یا اپنی کوئی جوب ہے تو اس کی ڈیٹیلز جائیں ہوں گی ساتھ بینک سٹیٹمنٹ اگر جوب کرتے ہیں تو چھے مینے کی کافی ہوگی اگر بزنس کرتے ہیں تو پھر ایک سال کی ضروری ہوگی باقی ایج کی جو لیمٹ ہے وہ اکیس سال سے لے کے ساٹھ سال یا پینسٹھ سال ہو سکتی ہے تو یہ یہاں پہ دوستو آپ لوگوں کے لئے انفورمیشن ہے اگر آپ اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو یوبیل بینک سے یا اگر کسی اور بینک سے بھی اپلائے کرتے ہیں تو یہ چھوٹی کسٹیں جناب آپ کو مل رہی ہیں یہ دوستو ابھی تک کی انفورمیشن ہے مزید اپ ڈیٹس کے لئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں کیلکولیٹر کا لنک میں دے دوں گا آپ دیگر کیلکولیشن کرنا چاہیں کسی اور گاڑی کی سزوکی کی یہاں پہ ابھی لسٹ آویلیبل ہے تو آپ اس کیلکولیٹر کے ذریعے سے چیک کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں گلی ویڈیو تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ